Love, Death and Robots Season 1 Episode 17 Alternate Histories اس اپیسوڈ میں ایڈ آف ہٹلر کی موت کو چھے الگ الگ پریستیتیوں اور سمیہ میں ڈال کر بتایا گیا ہے کہ ہٹلر کی موت کا سمیہ اور پریستیتی بدلنے سے ہسٹری پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے اسے بٹر فلائی ایفیکٹ بولتے ہیں اور اسی کونسپٹ پر یہ پورا اپیسوڈ بیزڈ ہے یہ ٹھیک ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے جوتیش شاستر کندر بولا جاتا ہے کہ گرہوں کی دشا بدلنے پر آپ کی قسمت بھی بدل جاتی ہے اسے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب مون کا گریوٹیشنل فورس دھرتی پر اثر ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے دھرتی پر ٹائڈ یعنی جوار بھاٹا آتا ہے جس کی وجہ سے سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں اور جب مون کی گریوٹی کی وجہ سے جوار بھاٹا جیسی پریستیتیاں پیدا ہوتی ہیں تب ہی مون کی گریوٹی کی وجہ سے ہی انسانوں کے برین پر بھی اثر پڑتا ہے ان کا موڈ بدلنے لگتا ہے اور موڈ بدلنے کی وجہ سے ان کے ایکشنز بھی بدل جاتے ہیں اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں تو اگر آپ اپنے پین کو ایک انچ بھی لیفٹ سے رائٹ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے سیچویشنز کا ایک ایسا چین ریاکشن شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر سرکار گر سکتے ہیں یا پھر ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے کبھی اگر آپ کو اس کونسپٹ کو ڈیپ لی جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اس کے پر میں نے ایک کہانی لکھی ہوئی ہے میں اس کا ویڈیو بنا کر چینل پر ڈال دوں گا اب چلتے ہیں اپیسوڈ کی کہانی کی طرف اور فرسٹ کنڈیشن کی طرف فرسٹ کنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1908 میں ہٹلر اپنی پینٹنگ کو لے کر اپنی اکیڈمی سے باہر آتا ہے تو وہ ایک بچی سے ٹکرا جاتا ہے اور بچی سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی پینٹنگ گر جاتی ہے اور پینٹنگ گرنے کی وجہ سے ہٹلر اس بچی پر چلانے لگتا ہے بچی پر گصہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ ہٹلر کو ماننے لگتے ہیں اور اسے اتنا مارتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے اب اس کنڈیشن میں ہٹلر کی موت کرنیتی جائے یہ نکلتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار 1948 تک چلتا ہے اور 1952 میں امریکہ برلین پر بچ کر آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بچی سے بچ کر آگے بڑھتا ہے ویسے یہ گھوڑا گاڑی اسے مار دیتی ہے اور اب گھوڑا گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے ہٹلر کی موت ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہٹلر جو کی ایک آمناغرک تھا اس کی گھوڑا گاڑی سے موت ہو جانے کی نیوز اتنی زیادہ فیل جاتی ہے جرمنی میں جس کی وجہ سے جرمنی کی سرکار کو گھوڑا گاڑی پر بین لگانا پڑ جاتا ہے اور اب کیونکہ گھوڑا گاڑی پر بین لگ گیا تھا اس ویے اسے جرمنی کے اندر کار کا ریولیشن بہت جلدی آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے جرمنی بہت جلدی ایڈوانس ہو جاتا ہے جس کے بعد اسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دم پر جرمنی فرسٹ ورلڈ وار کو جیت جاتا ہے اور اسی وجہ سے فرسٹ آدمی جو مون پر جاتا ہے وہ نائنٹی فٹی ایٹ میں جاتا ہے جو کی جرمنی کا ہی ہوتا ہے تھرڈ کنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر اس بچی اور گھوڑا گاڑی سے بچ کر ایک پارک میں پہنچ جاتا ہے لیکن جب ہٹلر پارک میں پہنچتا ہے تو تب ایک بڑی سی جلی اس کے اوپر آ کے گر جاتی ہے اور اب ہٹلر جلی کے اندر فس کر دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے ہٹلر جس جلی کے اندر فس کر مر رہا تھا وہ جلی رشیا نے لانچ کری تھی اور اس بار ہٹلر کی موت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رشیا فرسٹ ورلڈ وار کو انیس سو پندرہ میں ہی ختم کر دیتا ہے اور ولادمیر پتن نائنٹی ایٹی ایٹ میں مون پر جانے والا پہلا انسان بنتا ہے کورت کنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر پھر سے اسی پارک میں پہنچ جاتا ہے اور اس بار اس کی نظر پڑتی ہے چار پروسٹیوٹ پر جو ہٹلر کے ساتھ کونٹیکٹ میں آتی ہیں اب جب ہٹلر ان پروسٹیوٹس کے کونٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ ایک ساتھ ان چاروں پروسٹیوٹ کے ساتھ رومینس کرنی کی وجہ سے مارا جاتا ہے اور اب ہٹلر کی موت کی وجہ سے ان چاروں پروسٹیوٹس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے جس کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اب جب کورٹ کے اندر جج ان پروسٹیوٹس سے ان کا سائٹ رکھنے کے لئے بولتا ہے تو یہ پروسٹیوٹ اس جج کو بتاتی ہیں یہ ایک سیکسی پرللل ڈیمنشن سے آئی ہیں اور ان کے پاس لوگوں کو مہت یعنی کی کنٹرول کرنے کی پاور ہے منکولیٹ کرنے کی پاور ہے اور یہ یہاں پر پرللل ورلڈ سے اس لئے آئی ہیں تاکہ وہ انسانوں کو رومینس کرنے کے الگ الگ طریقے سکھا سکیں اور اب اس کے بعد سب سے پہلے تھے یہ پروسٹیوٹ اس جج کو ہپنوٹائز کر کے اسے اپنے پیار کے جال میں فتا لیتی ہیں جس کے بعد وہ جج انہیں بائزت بڑی کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پروسٹیوٹ پوری دنیا کو رومینس کے الگ الگ طریقے سکھانے لگتی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا سارے کام دندے چھوڑ کے صرف رومینس کرنے لگ جاتی ہے اور اب کیونکہ سب رومینس کر رہے تھے اس وجہ سے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ دھیرے دھیرے ہونے لگتا ہے اور اسی سلو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ چھوٹا میٹیرویٹ ایک بڑے میٹیرویٹ کا حصہ ہوتا ہے اور اب وہ بڑا میٹیرویٹ ہیٹلر کی موت کے کچھ گھنٹوں بعد ہی دھرتی سے ٹکرا جاتا ہے اور اب اس بڑے میٹیرویٹ کے دھرتی سے ٹکرانے کی وجہ سے دھرتی پر 93% جیون سماپت ہو جاتا ہے لیکن اس پوری تباہی کے اندر چوہیں سروائیو کر جاتے ہیں اور اب تباہی سے سروائیو کرنے کے بعد یہ چوہیں انڈرگراؤنڈ رہنے لگتے ہیں اور خود کو ڈیولپ کرنے لگتے ہیں جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہیں چوہیں بھی انسانوں کی طرح کافی زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور پھر آخر میں یہ چوہیں بھی انسانوں کی طرح ہی نیوکلئر وار کر کے اپنی پرجاتی کو پوری طریقے سے ختم کر لیتے ہیں اور اب چوہوں کی سیولائیزیشن کے اندھ کے بعد پانی میں رہنے والے شانتی پریے سی اینیمل اسکویڈ کی سیولائیزیشن کا ادھے ہوتا ہے اور اب اسکویڈ سیولائیزیشن دھیرے دھیرے کر کے اپنا آپ کو بہت زیادہ ڈیولپ کر لیتی ہے اور اب اسکویڈ کے اسی تیکنولوجیکل ڈیولپمنٹ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سال 29,73,412 میں پہلی بار دھرتی سے کوئی مون پر جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں مون پر پہلی بار جانے والا جیو ہوتا ہے اسکویڈ چھٹی کنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر جب پارک میں ہوتا ہے تو تبھی اس کے اوپر وہ چھوٹا میٹیورویٹ آ کے گننے والا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ میٹیورویٹ اس کے اوپر گننے والا ہوتا ہے تبھی وہاں فیوچر سے ٹائم ٹریول کر کے ناجی سولڈر آ جاتے ہیں جو اس میٹیورویٹ کو ہٹلر کے اوپر گننے سے پہلے ہی تباہ کر دیتے ہیں اور اب فیوچر سے آئے ناجی سولڈرز کا پیچھا کرتے کرتے فیوچر کے انٹی ناجی سولڈرز بھی وہاں آ جاتے ہیں جس کے بعد نازی سولڈرز اور انٹی نازی سولڈرز کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اور اب ان دونوں کی فائٹ کے بیچ ہٹلر بری طریقے سے فج جاتا ہے لیکن تب ہی ماں پر فیوچر کا ہٹلر آ جاتا ہے جو وہاں پر سبی کو مار کر ہٹلر کو بچا لیتا ہے اور اب سبی کو مار کر ہٹلر کو بچانے کے بعد فیوچر کا ہٹلر کرنٹ کے ہٹلر کے فیزیکل ٹچ میں آ جاتا ہے اور جیسے ہی فیوچر کا ہٹلر پاسٹ کے ہٹلر کو ٹچ کرتا ہے ویسے ہی ٹائم اور سپیس میں گڑ بڑی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے پوری ریالٹی ختم ہو جاتی ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گی فیوچر کے ہٹلر اور پاسٹ کے ہٹلر کے آپس میں ٹچ ہونی کی وجہ سے ریالٹی اس لیے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سائنٹیسٹ ایک تھیوری کو مانتے ہیں جس کے اگر پاسٹ اور فیوچر کے سیم مندے آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ریالٹی کو ختم کر سکتی ہے کیونکہ وہ دونوں سیم ویریانٹ ہیں اور سیم ویریانٹ ایک سمیں میں ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ پاسٹ اور پریزنٹ ایک ساتھ نہیں مل سکتے لیکن مجھے یہ تھیوری تھوڑی غلط لگتی ہے کیونکہ اگر ہم مان کے چلیں کہ کوئی انسان پاسٹ میں جا رہا ہے یا فیوچر میں جا رہا ہے اور اگر وہ اپنے ہی ویریانٹ کے ٹچ میں نہیں بھی آتا ہے تو بھی جب وہ انسان واپس سے اپنے سمیں میں جانے والا ہوگا تو جب وہ ٹائم مشین میں بیٹھنے والا ہوگا تو ٹائم مشین میں بیٹھنے سے ٹھیک ایک سیکنڈ پہلے اس انسان نے جو آکسیزن اپنے فیفڑوں میں لی ہوگی وہ آکسیزن پاسٹ کی ہوگی اور ٹھیک ایک سیکنڈ بعد جب وہ ٹائم مشین کے اندر بیٹھ کر ٹریول کر کے اپنے سامنے میں پہنچے گا تو اس کی فیپڑوں کی آکسیزن اصل میں پاسٹ کی آکسیزن ہوگی جو فیوچر میں پہنچ گئی ہوگی تو ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے تو یہاں پر بھی ٹائم پیرادوکس کریئٹ ہوتا ہے بھل ہی آکسیزن کوئی بڑا ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن ہے تو سہی وہ بھی ایلیمنٹ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس وجہ سے بھی ریالیٹی ختم ہو جانی چیئے تو میری نیتر میں سائنٹسٹوں کی یہ تھیوری تھوڑی سی بکواس لگتی ہے کہ ایک انسان کے دو ویرینٹ پاسٹ اور فیوچر کے آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اس کہانی کا انت یہی پر ہوتا ہے اور یہ کہانی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ فیوچر فکس نہیں ہے یہ آپ کے کرموں کے حساب سے بدلتا رہتا ہے اور بات صرف یہاں پر اچھے یا برے کرموں کی نہیں ہے بات یہاں پر آپ کے لئے گئے ہر ایک سٹیپ کی ہے یہ بات اس حد تک ڈیپ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے سمیں رائٹ پیر کو سب سے پہلے باہر رکھنے والے تھے تو اس رائٹ پیر کی سب سے پہلے باہر قدم رکھنے کی وجہ سے سوچیشنز اور ایکشنز کا ایک ایسا چینڈ ریاکشن شروع ہو جاتا جس کے وجہ سے یومن سیویلائزیشن ایک گریٹ سیویلائزیشن بن جاتی مگر کیونکہ آپ نے جس ایک سیکنڈ پہلے اپنا موڈ بدل کے رائٹ پیر کی جگہ پر لیفٹ پیر باہر نکالا تو اس کے وجہ سے سوچیشن اور ایکشنز کا ایک ایسا چینڈ ریاکشن شروع ہو گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک ہزار سال کے اندر انسانی سبیتہ اور ادھر تھی پوری طریقے سے ختم ہو گئی اس چیز کو آسان کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا اگزامپل اور دیتا ہوں ہٹلر اصل میں بھی پینٹر بننا چاہتا تھا اور اگر کیا ہوتا کہ ہٹلر کی پینٹنگز لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے لگتی ہٹلر ایک بڑا پینٹر بن جاتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ورلڈ وار فسٹ ختم ہونے کے بعد جرمنی پر دنیا بھر کی طرف سے جو شینشنس اور جو پاوندیاں لگائی گئی تھی اور جو فائنس لگائے گئے تھے اس کی وجہ سے ہٹلر اپنا گصہ صرف پینٹنگز کے اندر نکال پاتا اور اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا اور کیونکہ اب ہٹلر پینٹر بن گیا تھا تو اس لئے وہ ورلڈ وار ٹو شروع نہیں کرتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جرمنی کے اندر ریششن آ جاتا بربادی آ جاتی گریبی آ جاتی اور اسی گریبی اور بربادی کی وجہ سے جرمنی کے کئی ٹھوڑے بھی ہو سکتے تھے اور اسی وجہ سے فیوچر کے اندر جرمنی نام کا کوئی دیس ایکزسٹی نہیں کرتا تو اب آپ ان ایکزمپل سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے فیوچر کرموں پر ڈپینڈ ہوتا ہے اور کرم یہاں پر صرف اچھے بورے کی بات نہیں ہے ہر ایک اسٹیپ آپ کے چھینک لینے سے لے کر آپ کے پانی پینے سے آپ کے رائٹ موڑنے سے لے کر آپ کے لیفٹ موڑنے تک پر اس پورے بھرمان اور اس پوری دھرتی اور ہر ایک چیز کا فیوچر ڈپینڈ ہے اور اب اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اور ہر ایک چیز کا فیوچر کرم